اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے جس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے جو اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وَعَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّهُوا اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو اللہ کی رسی ظاہرہ وہی ہوگی جو اللہ نے بتائی ہے اس کی بھی لوگوں نے بڑی بڑی تشریحات کی ہیں اللہ کی رسی ہے جی رسی میں آپ کو پتہ ہے کئی ریشے ہوتے ہیں وہ ریشے جڑ کے وہ بل کھا کے ایک موٹی رسی بنتی ہے یہ ہم لوگ یہ سمجھنے شروع ہو گئے ہیں یہ اسی طریقے سے ہے جیسے میں کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہے تو آپ اس آگ سے فائر مراد لینا شروع کرتے ہیں بھئی میں محاورت اب یہ ایک بات کر رہا ہوں اللہ طرح جو فرما رہا ہے کہ تم سب کے سب مل کے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کا یہ قطن مقصد نہیں ہے کہ کوئی فیزیکلی کوئی رسی لٹکی ہوئی ہے جو آپ نے جا کے پکڑ لینی ہے یا غلاف کعبہ کو آپ نے پکڑ لینا ہے غلاف کعبہ کی جو رسی ہے وہ اللہ کی رسی ہے یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگوں کی محبت کی رسی ہے ایک جو ہے وہ صحابہ کی محبت کی ایک نبی علیہ السلام کی محبت کی اور اس طریقے سے وہ بس وہ محبت کے گر دی من نے لی گل کوئی نہیں محبتہ نہیں ساری رسیاں بنا کے بھئی اللہ کی نبی علیہ السلام سے بھی پوچھیں نا کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو سر غدیرِ خم کی جو حدیث ہے جو ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے چار احادیث ہیں فضائلِ علی والے چپٹر میں انٹرنیشنل نمرنگ کے مطابق سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک نبی علیہ السلام نے اپنی وفاظ سے دو مہینہ پہلے آلموسٹ حجت الودا سے واپسی پر مکہ سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا اسے غدیرِ خم کا خطبہ کہا جاتا ہے اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہے اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو اللہ کی رسی بتایا بزرگ بابوں کی محبت صحابہ کی محبت اہلِ بیعت کی محبت اللہ کی محبت اور اس کے ریشے اور پتہ نہیں کیا کیا ایکویشنز وہ محبتیں اپنی جگہ ہیں لیکن اللہ کی رسی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا خوف دلاتا ہوں یہ عربی میں ایک محاورتاً بات کی جاتی تھی جب کسی کو ڈرانا ہوتا تھا تو میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ گل اڈار جاؤ اور زید ابنِ ارکم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن کی ترغیب دلاتے رہے بار بار ہمیں کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور امت نے دیکھے نہ کتاب پکڑی نہ اہلِ بیعت کو چھوڑا بالکل اُلٹ کام کیا قرآن سے روگردانی کی اور اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم و ستم کیا تو اللہ کی رسی اللہ کی کتاب پھر صحیح مسلم حدیث ہے القرآن حجت اللہ کا او علی کا قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت اور دلیل ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گی مراد کیا جو قرآن کے مطابق چلے گا قرآن گوائی دے گا کہ یہ میرے مطابق چلا اور جو قرآن کے خلاف چلے گا تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا اور صاحبِ قرآن بھی دلیل بنیں گے سورة الفرقان آیت نمبر 30 وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا قیامت والے دن نبی الاسلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے بیچے ڈال دیا تھا ہمیں صرف شفاعت کی حدیثیں بتائی گئی ہیں اور جو شکایت کی آیتیں تھی وہ نہیں بتائی گئی یہ ایک آیت نہیں کئی آیات ہیں وہ سورة نساء کی آیت نمبر 41 نہیں ہیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے اس آیت کے کونٹیکس میں عبداللہ بن مسود کہتے ہیں نبی الاسلام ممبر پہ تشریف فرما تھے آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلائیا اور فرمایا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ اور مجھے قرآن سناؤ تو کہتے ہیں میں نے ارز کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے تو عبداللہ بن مسود کی آپ قسمت دیکھیں کہ نصور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے اور نبی الاسلام اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب عبداللہ بن مسود سے سن رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے سورہ نسا کی تلاوت شروع کی جب میں آیت نمبر فورٹی ون پہ پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ عُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے یعنی امت کا پیغمبر اٹھائیں گے کہ بتاؤ تمہارے امتیوں نے تمہیں کیا ریسپانس کیا تھا کس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ بیہیو کیا تھا جب تم میرے نمائندے بن کے گئے تھے وَجِئْنَ بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا اور آپ کی امت میں ہم آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے بس یہ آیت جب یہاں آئی تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبیل اسلام نے کہا بس عبداللہ بس کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روان تھے آپ کی داڑی بھی تر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے قیامت والے دن جن لوگوں نے میرا راستہ چھوڑا اب دیکھیں کہ پیغمبر کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں ہمیں اگر قیامت والے دن یہ پتا چلے نا کہ ہمارے دشمنوں کو سزا ہوگی تو ہم خوش ہوں گے اور نبیل اسلام اس بات پہ رو رہے ہیں کہ مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف یہ کہنا پڑنا ہے کہ یا اللہ یہ انہوں نے میری بات نہیں سنی ان کو عذاب دے حضور اس پہ رو رہے ہیں کہ یار وہ جو بھی ہیں میرے ہیں تو امتی ہیں یہ فرق ہوتا ہے انبیاء کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں یہ شکایت والی آیت ہے تو قرآن اللہ کی رسی اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے متفق انہ لے ہے عبداللہ ابن ابی اوفہ سے کسی نے پوچھا کہ نبیل اسلام نے کیا اپنا وسی خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لئے وسیعت کی ہو تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے اپنا وسی کسی کو نہیں بنایا البتہ ہمیں نبیل اسلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وسیعت کی تھی تو نبیل اسلام کا یہ خلیفہ قرآن ہے وسی قرآن ہے غدیرِ خوم پر قرآن حجت الودا کا خدبہ اٹھا لیں حجت الودا کا جو خدبہ صحیح مسلم میں آیا ہے 2950 انٹرنیشنل امریک کے مطابق جو نبیل اسلام کے حجت الودا کی جو حدیث ہے کافی لمبی ہے جو امام جعفر نے روایت کی اپنے باپ امام باکر سے انہوں نے جعبہ بن عبداللہ سے سیدنا حسین ابن علی کے جو پوتے ہیں امام محمد باکر بن علی بن حسین علیہ السلام وہ بڑی دردناک حدیث ہے جعب بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں اور وہ نبینا ہو چکے ہوتے ہیں آخری عمر میں ان کو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ کا بچہ ہے رسول اللہ کا بچہ کون ہے حضرت حسین کا پوتا محمد باکر بن علی بن حسین بن علی کیونکہ حضرت حسین کا بیٹے تھے علی بن حسین امام زین العابدین ان کے یہ بیٹے تھے امام محمد باکر تو انہوں نے اتنا ان سے پیار کیا کہ ان کے گربان کے بٹن کھولے اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا پیار کیا اور کہا تو میرے نبی کا بچہ ہے پوچھتے ان کا کہ مجھے بتائیں چچا جان نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا تو وہ حج کی لمبی عدیث شروع ہوتی ہے اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب حجت الودا کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا ہمیں عرفات میں تو آپ نے فرمایا اے لوگو میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمرانی ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے بس مسلم شریف میں حجت الودا کے خطبے میں صرف قرآن ہے سنت بھی اسی میں شامل ظاہر ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کیے اور پھر جاب بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ سے اجتماعی طور پر پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تمام نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا بلکہ آپ نے ہماری پہنچانے کا حق ادا کیا آپ نے ہماری خیرخواہی فرمائی اس معاملے میں تو آپ نے تین دفعہ یوں انگلی اٹھائی اور آسمان سے پھر صحابہ کی طرف کی اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اہلہ گواہ ہو جانا کہ یہ مان رہے ہیں کام پہنچا دیا حجت الودا میں بس اتنی خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں کہ حجت الودا یوم عرفہ سے اگلے دن پھر آپ نے خطبہ دیا ہے وہ منہ میں دیا جہاں پہ قربانی ہوتی ہے اور وہ خطبہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی وہ بھی آپ کو حج والے چپٹر میں مشکات کے اندر وہ والا خطبہ بھی مل جائے گا جس میں آپ نے اسلام فرمایا تھا آج کون سا دن ہے یہ کون سی جگہ ہے یہ کون سا مہینہ ہے تو سارے خموش رہے پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذو الحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے یہ شہر مکہ حرمت والا نہیں ہے اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی یوم النحر کا دن دا ذو الحجہ کا دن اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پہ واپس آگیا ہے جہاں سے اللہ نے سٹارٹ کیا تھا کہ سال کے بارہ مہینے ہیں چار حرمت والے ہیں چونکہ وہ عرب کے لوگوں نے اس کو آگے بیچھے کرنا شروع کر دیا تھا سورہ توبہ میں میں ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے بیچھے کر دیتے تھے پھر اس میں کئی ایک باتیں آمد تمہاری جان مال عزت عبرو ایک دوسرے پہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ یہ آج کا یہ دن ہے یہ شہر مکہ ہے یہ مہینہ حرمت والا ہے پھر آپ اللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا پہنچا دیا پھر آپ نے اسی طرح کہا کہ اللہ گواہ رہنا اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی ہے اس کو تم نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے جو اس امت کی ذمہ داری ہے وہ آگے آ بھی جائے گی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کے امت ہونے کی وجہ سے ہے حالکہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے کہ چونکہ رسول اللہ کے بعد اب کسی نے پیغمبر نہیں آنا لہٰذا نبیوں والا کام امت کو ٹرانسفر ہوا ہے چونکہ اس امت کو کام نبیوں والا ملے ہے اس لیے اس کی فضیلت باقی امتوں سے بڑھ گئے وہ آگے آ جائے گی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرونا بالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَدِ الْمُنْكَرْ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تو یوم النہر کے ختمے میں بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے تم نے یہ پیغام دوسرے تک پہنچانا ہے اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات جسے بات پہنچائی جاری ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے اور واقعی یہ بات بھی رسول اللہ کی صحیح ثابت ہوئی کہ جن تک بات پہنچی تھی انہوں نے زیادہ ہے تمام سے اس بات کو سنبھالا آج ہم جن لوگ کی کتابیں یہاں سجائے بیٹھے ہیں یہ سب کے سب نان عرب ہیں سوائے امام مالک کے وہ مدینہ شریف کے ہیں اور وہ بھی الموتامہ مالک کو اگرچہ وہ ایک بڑی کتاب ہے بلکہ کتب ستہ کے جتنے چھے کے چھے امام میں سب نان عرب ہیں امام مسلم ایرام کے ہیں امام بخاری رشیہ کے ہیں امام ادعود اور امام ترمزی افغانستان کے ہیں دیکھیں کس طرح بات سعودی عرب کا چینل ہوتا ہے اور حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں ازان اور جماعت کے وقفے میں تو رواہ البخاری رواہ مسلم بیان کر رہے ہوتے ہیں دونوں نان عرب ہیں اللہ تعالی جس سے مرضی خدمت لے لے جو حضور اللہ السلام فرمایا تھا کہ بہت سکر جسے بات پوچائی جاری ہوتی ہے وہ زیادہ اتمام کرتا ہے بنسبت اس کے جو پوچا رہا ہوتا ہے یعنی وہ اس چیز کو پروٹوکول دیتا ہے کہ یار میں نے اس بات کو سیف کرنا ہے تو قرآن کے اوپر تو آپ بے شمار حدیثیں ہیں صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زلیل کرے گا جس کو ڈاکٹر اقبال نے شیر میں بھی سنویا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر یہ مسلم شیو کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال دے گا یعنی جو عمل کریں گے المستدر الحاکم میں جو حجت البدا کا خطبہ ہے اس میں الفاظ ہیں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ان کو بضبوطی سے پکڑ لینا تم کبھی گمرانی ہوں گے اب دیکھ لیں لوگوں نے کتاب اللہ اور سنت کو چھوڑ کے اپنے بزرگ بابوں کی تعلیمات پکڑی مئی ہیں جب ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے کہتے ہیں ہاں اے کتے لکھے ہیں انہوں نے پوچھو تسی آج تک جو کوئی سانوں دسدر ہے وہ کتے لکھے ہیں تو انہوں نے کہتے خیال آیا کہ بھی تسی جو کوئی سانوں دسدر ہے وہ کتے لکھے ہیں تکیہ سیجھے نہیں ساڑھے گل کوئی لکھے ہیں مانگ دے ہو عزیزہ پھر بھی دکھا دیں گے لیکن سوچنے think out of box کرے کہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کتے لکھے ہیں انہوں پوچھتے جو کچھ کر رہے ہیں وہ کتے لکھے ہیں جیسے وہ ایدر بھائی کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے کیا ڈیمانڈ ہے مسلمان کے عقیدے کیا ہونے چاہیے مجھے کوئی کتاب پڑھنے کو دیں تو آپ کونسی کتاب پڑھنے کو دیں گے قرآن اے نوائے فضائلیں مالی پڑھا دیو زیادہ در تو ظاہر ہے جو قرآن ہی پڑھنے کے لیے دیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے نبی پر ناظر غیر مسلم ہوں تو بیسے فضائلیں مال اللہ بھی قرآن ہی دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے یار کہ یہ گورے کو دے رہا ہوں تو وہ چیز دوں جو چوبیس کیرٹس ہون ہے تو اگر وہ آگے سے یہ سوال کر لے کہ تم جو مسلمان ہو تم نے بھی اپنے عقیدے اسی کتاب کو پڑھ کے صحیح کیے ہوئے تو میرے خیال ہے نائنٹی نائن پرسن لوگ جو ہے نا ان کے سر شرم سے جھگ جائیں گے کہ نہیں تو آپ گورے کو تو یہ مشورہ دے رہے ہیں خود نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے اوپر خود اللہ کی دفعہ لگا لی ہے یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کے مقدمہ قائم کر سکتا ہے کہ تنو پتہ سی کہ قرآن پڑھ کہ ہی میں اپنے آپ نے صحیح کرنا ہے تو کیوں جو کیتا ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم اس لیے اس طریقے پر چلتے تھے کہ لوگ اس طریقے پر چلتے تھے وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے نا جب قبر کے تین سوال نہیں آئیں گے تو فرشتے اس سے چوتھا سوال کریں گے کیا تیری حالہ تجھے سوال کیوں نہیں ہے وہ کہتا ہے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سن آکے سننی تو نہیں پر پڑا آکے سننی بڑھو تو فرشتے پھر آگے سے کہیں گے کہ تُو نے خود پڑھ کے عمل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا کسی ایسے شخص کی پیر بھی کیوں نہیں اختیار کی جو تجھے بتا دیتا کہ کیا لکھا ہوا ہے اور پھر اس کو ایک ایسا گرز ماریں گے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخ و پکار کی آواز سنے گی سوائے جن اور انسانوں کے اور اگر جن اور انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں یہ بخاری شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے تو قبر میں جا کے تو یہی کہ ہونا ہے اور آخرت میں تو قرآن پورا بھرا پڑا ہوئے کہ قرآن کی پیروی اختیار کرنی تھی تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو آپ نے کسی کو سمجھانی ہے یہ ہر مسلمان کو پتا ہے عمل نہ کرے اس کی اپنی بدقسمتی تو کہا گیا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی کتاب کو پکڑ لے گا وہ فرقہ واریت سے بچ جائے گا وہ ہماری سائنس کی لینگویج میں اسے کہا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑے گا وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا بے ایک بک دونوں مانے درست ہے تو سر نظر آ رہا ہے آج کسی کو کہیں نا اپنے عقیدے قرآن کے مطابق کریں قرآن کو ترجمے سے پڑھیں تو آگے آپ دیکھیں یعنی آپ کے علماء ہی آپ کو منع کرنا شروع کرتے گے ہم نے اس پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی نا وہ اسلام 360 والے بھائی جب تعرف کروا رہے تھے جیو کے اوپر آکے اپنے سوفوئر کا اس کا اپلیکیشن کا کہ اس میں تو قرآن کے ترجمے کھل جاتے ہیں حدیث تو وہاں ایک مولانا صاحب نے یوں انگلی اٹھا لی تھی لیکن دیکھ لو دشمن ادھر ہی بیٹھے ہوئے اچھا اتنی حیران کن بات ہے اگر ہمیں کوئی یہودی حیثائی کہنا قرآن نہ پڑھنا گھمرا ہو جاؤ گے ہم اس بات کو کتنا برا مانیں گے یہی بات مولوی کہہ دیتا ہے نا تو ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ انڈریکٹ نہیں پڑھنا اچھا یہ ابھی تک یہ سکھاتے آ رہے ہیں ان کو کہا یار انڈریکٹ پڑھا دو آپ پڑھ لو سانو پڑھا دو کوئی نہیں تو یہ صرف ایک علمی شاوت ہے علمی ڈسکشنیں ہیں کرتے رہتے ہیں نکالتے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے یاد ہو نا پریکٹیکلی کر کے بھی کوئی بتائیں کہانیے کرائی میں یہ ایک دوسرے کو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی اِذْكُمْ تُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا محبت ڈال دی اس کے انترے عرب کے لوگ کس طرح لڑتے تھے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اسلام نے ایک کومن بانڈ کے طور پر ان کو جمع کر دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اور اللہ کے احسان کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے اسلام اتنا زبردست بانڈ کہ وہ عرب کے اجڑ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر مرنے مارنے پر اترنے والے لوگ اسلام نے ان امیہین کو جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے چینج کر کے رہ دیا اس پہ ہمارے بھائی نے وہ کلپ بھی اپلوڈ کیا جب عرب میں قرآن آیا ہدایہ پورٹل کے اوپر آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اس قرآن نے چینج کی ہے اس دنیا کو وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّار اور تم تو آگ کے گڑے کے کنارے پہ پہنچ چکے ہوئے تھے یعنی دوزخ میں گرنے والے تھے اپنی گمرائیوں کے سبب فَأَنْقَوذَكُمْ مِنْهَا تو اس نے تمہیں بچا لیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے تمہیں ہدایت دے دی جو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے جس طرح پتنگے آگ پر گر رہے ہوں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے دور کر رہا ہوں تم پتنگوں کی طرح آگ پہ یعنی جہنم کی آگ پہ گر رہا ہوں تو نبیل اسلام نے مثال دی کہ میں تمہیں بچانے والا ہوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا اس انسانیت کو دوزخ میں گرنے سے بچانے کا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لئے لعلکم تحتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ ہماری نزرہ